ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجے نیازی بلٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز ملک میں کرونا سمزی تیرہ امواد کے بعد ہلاکتیں تین سو بارہ ہو گئیں مجموعی کیسے چودہ ہزار چور سو چودہ تک پہنچ گئے ملک بھر سے کرونا کے مزید تین سو ستاون کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پاکستانیوں کی مرحلہ وار واپسی کے لیے تمام وسائل بروے کار لا رہے ہیں وزیر خارجہ کہتے ہیں باسٹھ ہزار سے زائد پاکستانی ودن واپسی کے منتظر ہیں شبلی فراز نے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا فردوس عاشق ایوان کی جگہ لفٹین آسم سلیم باجبہ ماون خصوصی برائے اطلاعات مقرر وفاقی کابینہ نے چینی بہران پر انکوائری کمیشن کو مزید تین ہفتے دینے کی منظوری دے دی ویڈیو لنک جلاس میں مختلف امور پر غور صدارتی نظام اور مارشل لوگ کے نتیجے میں ملک دو لخت ہوا فضل رمان کہتے ہیں اٹھار بھی ترمیم پارلیمنٹ سے اتفاق کے رائے سے پاس ہوئی ہے ملک میں کرونا وارث سے اب تک مزید تیرہ افراد جان بہک ہو گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد تین سو بارہ ہو گئی جبکہ نئے کیسے سامنے آنے کے بعد مصدقہ مریضوں کی تعداد چودہ ہزار چور سو چودہ تک جان پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وبا کے باعث اب تک سب سے زیادہ اموات خیبر پختون خواہ میں سامنے آئی ہیں جہاں کرونا سے ایک سو چار افراد انتقال کر چکے ہیں جبکہ سندھ میں بانوے اور پنجاب میں پچانبے افراد جوا بہک ہوئے ہیں اس کے علاوہ پلوچستان میں چودہ اسلام آباد چار اور گلگت پلتستان میں تین افراد محلک وارث کے باعث جوا بہک ہو چکے ہیں ملک بھر سے اب تک کرونا کے مزید تین سو ستاون کیسز سامنے آئے ہیں اور تیرہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں جن میں سے سندھ میں تین سو پینتیس کیسز اور سات ہلاکتیں پنجاب چار ہلاکتیں اسلام آباد سولہ کیسز ایک ہلاکت پلوچستان ایک ہلاکت اور آزاد کشمیر سے چھے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وزیر آل حسن نے کیسز اور ہلاکتوں کی تزدیق کرتے ہوئے بتایا کہ صوبے میں نئے کیسز کے بعد کرونا میں مبتلا مریضوں کی تعداد پانچ ہزار دو سو کیانوے ہو گئی ہے جبکہ اب تک باننے افراد جوا بھاک ہو چکے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کی مرحلہ وار واپسی کے لیے تمام وسائل بھروے کار لا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ میں قائم امرجنسی کرائسس منجمنٹ یونٹ کا دورہ کیا وزیر خارجہ کو ڈی جی امرجنسی کرائسس منجمنٹ یونٹ کی جانب سے بریفنگ دی گئی شاہ محمود قریشی کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ گیارہ ہزار پانس سو انتیس پاکستانیوں کو تحال بیرون ملک سے واپس لایا جا چکا ہے بیرون ملک باسٹ ہزار سات سو نو پاکستانی وطن واپسی کے منتظر ہے وزیر خارجہ نے امرجنسی کرائسس منجمنٹ یونٹ کی بہترین کار کردگی کو سراتے ہوئے ڈی جی سلمان اتھر اور ان کی ساری ٹیم کو مبارک بات دیس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مشکلات کا احساس ہے پاکستانیوں کی مرحلہ وار واپسی کے لیے تمام وصل بروئے کار لا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سانیٹر شبلی فراز نے وفاقی وزیر اطلاق کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ایوان صدر میں صدر مملکت عارف علوی نے شبلی فراز سے حلف لیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وفاقی وزیر اطلاق کی تقریب حلف برداری میں کابینہ ارکان اور دیگر حکام نے شرکت کی جس میں کرونا کے باعث سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھا گیا واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی معاملے خصوصی برائے اطلاق فردوس آشکوان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ لیفٹننٹ جنرل ریٹائیڈ آسم سلیم بعد وقت معاملے خصوصی اطلاعات مقرر کر دیا گیا ہے قیال رہے کہ وفاقی وزیر برائے اطلاعات اور نشریات کا عہدہ شبلی فراز سے قبل فواد چودری کے پاس تھا جو اب وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں وفاقی کابیرہ نے چینی بہران پر انکوائری کمیشن کو مزید تین ہفتے دینے کی منظوری دے دی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابیرہ کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا جس میں مختلف امور پر غور کیا گیا اور کئی اہم منظوریاں بھی دی گئیں کابیرہ اجلاس میں وزیر خرجہ شاہ محمود قریشی سمیت دیگر وزراء شریک ہوئے جبکہ ویڈیو لنک کی خرابی کے باعث کچھ وزراء شریک نہ ہو سکے وفاقی کابیرہ نے مستقوتی کمیشن کے قائم مقام چیئر پرشن کی تیوناتی متعدد لیمیٹڈ کمپنیوں میں ڈیریکٹرز کے خالی اسامیوں پر نامزدگیوں پاکستان پیٹرولیم کمپنی سوئی ناؤدرن گیس پاکستان منرل جولپمنٹ آئل اینڈ گیس کمپنی میں نامزدگیوں اور مالیاتی مہائدوں سے مطالق بلز دو ہزار بیس کی منظوری دے دی جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اٹھاروی ترمیم پارلیمنٹ سے اتفاق رائے سے پاس ہوئی ہے صدارتی نظام اور ماشراللہ ناکام ہو چکا جس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہوا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مولانا فضل الرحمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اپوزیشن جماعتوں سے رابطے میں ہے متفقہ موقف سامنے لائیں گے حکومت ایک طرف یک جہتی کا درس دوسری جانب این ایف سی ایوارڈ پر نیا قانون لانے کا کہہ رہی ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آئین پر نظرسانی اور اصلاحات کمیٹی میں شامل تھی آئین کے بنیادی دھانچے میں کسی ایک شک کو ختم کیا جاتا ہے تو ارسر نو آئین ساز پارلیمنٹ تشکیل دینا ہوگی ایسے وقت میں جبکہ ایک طرف ہمیں یک جہتی کا درس دیا جا رہا ہے دوسری طرف حکومت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اٹھارویں ترمیم پر نظرسانی کی جائے انہوں نے سوال کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ کس ایجنڈے کے تحت اٹھارویں ترمیم میں رد و بدل کی باتیں کی جا رہی ہیں ایسے فیصلف سے سیاسی اور آئینی بہران پیدا ہوگا یہ حالات کسی بھی آئینی بہران کے متحمل نہیں ہو سکتے سن انیس سو تیہتر کا آئین بنا پورے پارلیمنٹ نے اور پارلیمنٹ کے تمام سیاسی جماعتوں نے عوام کے نمائندگان نے اتفاق رہے کے ساتھ آئین کو پاس کیا اور پارلیمانی طرز حکومت جمہوری نظام وفاقی نظام اور یہ کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا اسے ایک بنیادی دھانچہ مہیا کیا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے